بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیش رہ لی صدری و احسر لی امری بحرل اقودتا من لسان یا پوکود ناظرین اکرامی سلام علیکم و رحمت اللہ دوستان اکرامی جس طرح سے آپ حضرت مستحضر ہیں کہ یہ کلاس پہلی کلاس کلاس احکام کے عنوان سے لکھی گئی ہے ہمارا پاول دیگار عالم آپ کا اور ہمارا خالق اس جہان کا وعدہ کرنے والا خدا مہربان اپنی کتاب بابرکت پر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر ایک قوم کے لیے ہر ایک ملت کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ اتارا ہے تاکہ انسانی مخلوق اپنی تنزلی سے اٹھ کر میراج کی منزلوں کو پاک کر سکے اسلامی قانون یہ آخری شریعت ہے اس سے پہلے آپ حضرت جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری شریعتیں گزر چکی ہیں مثلا شریعت موسیٰ شریعت عیسیٰ شریعت ابراہیمی شریعت حضرت نوم اور یہ جو شریعت جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اسے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہی ایک شریعت ہے جو آج جو چودہ سو سال سے آج تک ہے اور قیامت تک کے لیے باقی رہے گی کیوں 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 کی جتنی بھی شریعتیں گزر چکی ہیں اس کا کوئی وارث موجود نہیں ہے لیکن یہ جو شریعت ہے یہ اس کا وارث آج بھی امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صورت میں موجود ہیں جو ہمیشہ اس شریعت کی حفاظت کرتے رہیں گے ایک سلوات پڑے محمد وآل محمد وآل محمد ذنگرامی اسلامی قانون اس شریعت کا نام جو شریعت احمد دی گئی ہے اسے شریعت اسلامی کہا جاتا ہے یہ شریعت محمدی ہے شریعت اسلامی ہے یہ شریعت اسلام اسلامی قانون ایک قابل ترین اور جامع ترین قانون ہے جو انسان کی انسان سازی کے لیے بھیجا گیا ہے یہ قانون ہے جو انسان بناتا ہے یہ قانون ہے جو انسانوں کے لیے ایک آئیڈیا لے ایک الگو بناتا ہے اس نے وہ قابل ترین انسانوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ جس کی مثال ساری دنیا نہیں دے سکتی یہی وہ اسلام ہے کہ جس نے علام اہلی اور امام خمینی جیسی شخصیت دنیا کے سامنے رکھی ہے یہ اسلامی قانون ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے ہاں مگر شرط یہ ہے کہ اسلامی قانون کو اس کے صحیح منبے سے لیا جائے وہ یہی اسلامی قانون جب اہلِ بیعت علیہ السلام سے نکلتا ہے تب یہ اسلام سازی کا کام کرتا ہے ایک سال وقت پڑے محمد وعالی محمد پر تزاری قرامی میں نے کہا کہ اسلام وہ قانون ہے جو مسلحت اور فطرت انسانی کے مطابق ہے یعنی کیا یعنی جو انسان کی فطرت چاہتی ہے جو انسان کی فطرت ہے جو انسان کا انسان کی فطرت کہتی ہے جو انسان کا دماغ کہتا ہے اس کے مخالف کبھی اس کا کوئی قانون نہیں ہوتا یہ وہی اس کا قانون وہی ہوتا ہے اس کا حقام وہی ہوتا ہے جو فطرت انسانی سے مطابقت رکھتے ہوں جو انسانی فطرت سے مطابقت اور مل رکھتے ہوں ایک سلوات پر دے محمد والی محمد پر یہی انسانی قانون اگر جب ایک ملت ایک قوم میں رائج ہو جاتا ہے نظرانی گرامی تو وہ قوم وہ ملت ایک آئیڈیل قوم بن جاتی ہے وہ ملت ایک نمونی ایک مثالی ملت بن جاتی ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہنا چاہوں کہ اس دنیا میں اگر کوئی اسلامی قانون ہے اسلامی ملک تو بہت ہے آپ نے پاکستان کا نام لیں گے وہ اسلامی ملک ہے سعودی کا نام لیں گے اسلامی ملک ہے دوبئی کا نام لیں گے اسلامی ملک ہے قطر کا نام لیں گے اسلامی ملک ہے لبنان کا نام لیں گے اسلامی ملک تو دنیا میں بہت ہے لیکن اسلامی قانون بہت کم ملکوں میں رائج ہے اسلامی قانون اگر آپ بہترین اور حقیقی اسلامی قانون کا آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام ایران اسلامی کی مثال بیجا نہیں ہوگی سب سے بہترین مثال اگر اسلامی قانون کی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایران اسلامی ہے ہر شعبے میں آپ کو اسلامیت نظر آئے گا آج ایران کا تعریف کرانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے ساری دنیا چاہتی ہے کہ ایران کیا ہے بڑی بڑی سپر پاورے آئی ہیں بڑی بڑی سپر پاور ملک ایران سے ٹکنا کر کنانے لگ گئے ہیں آج بھی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ وہ صدر جمہوری امریکہ جو ایران کو کہتا تھا کہ ہم اسے گھٹریک ٹکنے پر مجبور کر دیں گے آج اس کے معجولی کے دن آگئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ٹرم کی سرکار نہیں بچنے والی احرال بچے سیاست بن جا رہا ہے یہ ایک قانون اسلامی بتا رہا تھا کہ جس قوم میں اگر اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو وہ ایک مثالی قوم بن جاتی ہے مثال کے طور پر امام خمینی علیہ الرحمن نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ترقی حاصل کرو تو تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسلامی قانون کا آئیڈیل کون ہے دیکھی کیسا ہوتا ہے امام خمینی نے کس طریقے سے اس اسلامی قانون کی بنیاد رکھی تھی جو آج تک اپنے مہور حیات پر قائم ہے اپنے اصولوں پر قائم ہے امام خمینی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر تم ترقی کرنا ہی چاہتے ہو تو تمہیں چودہ سو سال پیچھے مر کر دیکھنا پڑے گا اور نبی کریم کی شخصیت کا مطالعہ کرنا پڑے گا اگر تم نے نبی کریم کی شخصیت کا مطالعہ بغور کر لیا تو تم ترقی کے عالی ترین منزلوں پر اپنے آپ کو پاؤ گے تو ازانی کرامی ہم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک دین فطرت ہے دین فطرت ہے دین مسلحات والا فطرت ہے جو انسان کی فطرت ہوتی ہے وہی دین اسلام کے حکام ہوتے ہیں فطرت نے ہٹ کے اس کے حکام نہیں ہوا کرتے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دین اسلام انسانوں کی فطرت کیا کہتی ہے انسان جو اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے وہ تین طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے اس کے تین اس لوگ ہوتے ہیں پہلا ہر انسان پورے جامع ترین انسان جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہوتے ہیں کیونکہ انسان اسلام ایک جامع ہے اور ایک کھلی بات یہ کرتا ہے صرف ایک دو تین انسان کو پکڑ کر پوٹنی کرتا سارے انسانوں کی جو ایک کھلی بات ہوتی ہے اسے لے کر کام کرتا ہے تو انسان کی فطرت کیا ہے انسان کی پہلی فطرت زندگی میں جینے کی جس طریقے انسان زندگی گزارتا ہے یا تو انسان سوچتا ہے انسان سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے کہ انسان کبھی سوچتا ہے کہ ہم کون ہیں خود اپنے بارے میں سوچتا ہے کبھی اپنے پروردگار کے بارے میں سوچتا ہے کبھی اس جہان کے بارے میں سوچتا ہے فکر کرتا ہے یعنی انسان کی فطرت ہی ہے یہ کہ انسان غور و فکر کرتا ہے جانور کو غورو فکر کرتے دیکھا ہے آپ نے کبھی نہیں آپ نے نے دیکھا ہوگا کہ بکری نے نے دیکھا ہو کہا ہو یہ چارہ رکھا ہے تو یہ چارہ کیسے بنا یہ چارہ کیسے آیا یہ پلاسٹیک کیسے بنا نہیں کبھی کوئی بکری آپ کو فکر کرتے نظر نہیں آئے گی اور کرتی بھی ہوگے تو ہمیں اس کو ظاہر کرتے کیونکہ فکر جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے جب انسان نے سوچا سمجھا سمجھنے کے بعد کسی چیز کو بنا کے تمہیں سوچ нет کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ انسان جب سوچ کے اپنی معلومات کے ذریعے سے نامعلوم چیزوں کو پا لیتا ہے اپنی معلوم چیزوں کے ذریعے سے نامعلوم چیزوں کو پکڑ لیتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے پہلی فطرت ہوتی ہے انسان کی کہ انسان کیا کرتا ہے فکر کرتا ہے انسان سوچتا بچارتا ہے دوسرے انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ انسان اجتماع پسند ہوتا ہے انسان اجتماع میں رہنا پسند کرتا ہے تو جب انسان کو اجتماع پسند یعنی تنہائی میں وہ نہیں رہ سکتا یہ انسانی فطرت ہے وہ تنہائی سے دور بھاگتا ہے انسان جو ہے تنہائی سے دور بھاگتا ہے تو پس یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ ایک اجتماع میں رہنا پسند کرتا ہے دوسری چیز آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ اکیلے رہ سکتے ہیں اکیلے زندگی گزار سکتے ہیں لیکن انسانوں کے فطرت کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اکیلے بسر کر سکے اور تیسری فطرت انسان کی روز مارا گے کام کاش انسان بغیر کام کے نہیں رہ سکتا بغیر کام کے رہیں گے تو بھوکے مر جائیں گے بھائی انسان کے فطرت ہے انسان کام کرتا ہے انسان کماتا ہے سوتا ہے جاتا ہے ساریتنے بھی انسان کے کام ہیں یہ آپ گل لیجئے یہ انسان کی پور زندگی کا ایک چھوٹا سا ایک انوان ہے یعنی انسان غور فکر کرتا ہے سوچ بچار کرتا ہے سمجھتا ہے دوسرا انسان معاشرتی پسند ہے اشتماع پسند یعنی ایک گروپ اور گروپ میں رہنا پسند کرتا ہے اکیلہ رہنا پسند نہیں کرتا تیسری چیز کا خریب ہے سوچ باتا ہے انسان اپنے روز مرہ کی کاموں میں مخصوص مہارت رکھتا ہے جنور بھی عربتر کام کرتا ہے لیکن ان کی مہارت ان کا ان کا کام ایک صرف اپنے آپ کو زندہ کرنے کو زندہ رکھنے کیلئے ہوتا ہے انسان کے جو کام ہوتا ہے وہ ایک الگ الگ اسلوب میں ہوتے ہیں مثلا ٹراویلنگ سفر کرنا۔ ایسے جنور مقصد کے لیے صرف اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے لیکن انسان جو ٹراول اور سفر کرتا ہے وہ اس کے الگ الگ مقاصد ہو سکتے ہیں تو انسان کا فطرت اور جانوروں کی فطرت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے ہم نے تیر واضح فرق بتایا ہے انسان کی فطرت کے انسان بغیر سوچ نہیں رہ سکتا کیسے آپ نے کہا کہ دین اسلام فطری مذہب ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے دین اسلام قانون اسلام قانون فطری ہے تو ازار کرامی جو انسان سوچتا ہے فکر کرتا ہے اسے پروردگار عالم نے اپنے قانون میں جگہ دی ہے اور اسے کہا ہے اعتقاد اسلام نے بتایا اپنے عقائد کو کس طریقے سے ستانے گوھر کرنے کا طریقہ بتایا کہ تم کس طریقے سے گوھر کرو اگر تمہیں گوھر کرنا ہے بلا وجہ کی چیزوں پر نہیں سب سے پہلے اگر تمہیں گوھر کرنا ہے تو سب سے پہلا حق بنتا ہے کہ تم اپنے آپ پر گوھر کرو اسلام نے ہمیں بتایا سب سے پہلے غور کرنے کا اگر حکم ہے تو خود اپنے اوپر غور کرنے کیلئے قانون اسلام نے کہا ہے کہ پھر جب انسان اپنے اوپر غور کرے گا جب اپنے ٹیشوز کو دیکھے گا اپنے چملی کو دیکھے گا اپنی خال کو دیکھے گا اپنی چلتے ہوئی نفس کو دیکھے گا اپنی چلتے ہوئی حساسوں کو دیکھے گا کبھی نہ کبھی تو اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یہ آخر اتنی بہترین مشین کا بنانے والا کون ہے اتنی بہترین مشین کا آخر بنانے والا ہے کون جس نے یہ بغیر چارے اور بغیر کسی چیز کے اتنی بہترین چیز بنا کے رکھ دی تو ضرور سوال تک پہنچے گا اور جب یہ اپنے اوپر غور کرے گا تو ضرور اپنے بنانے والے پر غور کرے گا اب جب اپنے بنانے والے پر غور کرے گا تو یہ بنانے والی سوچ اسے حقیقت حقیقی اس کی رب تک پہنچا دے گی اسے خدا تک پہنچا دے گی ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد دوسری چیز تو جو ہم نے بتایا فطری دین اسلام فطری ہے سوچنے سمجھنے کو اسلام نے کہا ہے عقائد بہت ضروری ہے پہلی چیز عقائد اور اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے اصول دین مضبوط ہونا چاہیے اس میں آپ کسی کی تقلید نہیں کر سکتے سوال پوچھ سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں کہ ہاں میرا یہ سوال ہے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کی عقل کو اس سوال کا جواب صحیح لگتا ہے تب آپ اسے قبول کریں گے یہ نہیں کر سکتے کہ ہاں فلا صاحب نے یا فلا آیا تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے نہیں آپ کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے آپ کو عقل سے غور و فکر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہاں خدا ایک ہے یا نبی کریم کی ضرورت ہے یا پیغمبروں کی ضرورت ہے یا اماموں کی ضرورت ہے یا معاد اور قیامت کی کی ضرورت ہے تو یہ اسے کہا جاتا ہے دوسری چیز انسان معشر تھی مخلوق ہے یعنی انسان تنہائی پسند تنہائی کو پسند نہیں کرتا انسان کبھی بھی اپنی زندگی کو تنہائی میں نہیں گزار سکتا اگر انسان ایک دن بھی کسی کمرے میں گزارتا ہے تو اسے ڈپریشن کا مریض وہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے یعنی اپنے آپ کو ڈپریٹ پہسوس کرتا ہے بہت زیادہ تنگ محسوس کرنے لگتا ہے اس کا ذہن ہی ایس طریق سے نہیں بنائے کہ وہ تنہائی میں رہ سکے بہت ساری چیزیں آج گزٹ آ چکے ہیں نیٹ آ چکے ہیں موبائل آ چکے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انسان تنہا تو ہے لیکن ایک انسان اس وقت بھی تنہا نہیں ہے کہا جائے تو موبائل بھی اس کے ساتھ ایک ایسا ہے کہ اس میں ہزاروں کروڑا آدمی ہوسے ہوئے ہیں جو اس سے بات کر سکتے ہیں بہت اللہ انسان ایک اجتماع پسند ہے تو اس کے بھی کچھ قوالین ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان ایک دوسرے سے رہے کس طریقے سے انسان معاشرتی اخلاق معاشرتی پیدا کس طریقے سے ایک دوسرے سے نوابط پیدا کرے کس طریقے سے بات کرے کس طریقے سے اٹھے کس طریقے سے بیٹھے کس طریقے سے لوگوں کو مہمانداری کرے مہمانداری کے حقوق کیا ہیں لوگوں کے حقوق کیا ہیں اپنے والدین کے حقوق کیا ہیں اپنے بھائی کے حقوق کیا ہیں اپنے بہن کے حقوق کیا ہیں اپنے خاندان والوں کے حقوق کیا ہیں پھر اس کے بعد دوستوں کے حقوق کیا ہیں اپنے رشتداروں کے حقوق کیا ہیں تو اس کو معاشرتی احکام کہتے ہیں یعنی جس جامعے میں رہتا ہے وہ اس سے جو لوگ بھی مرتبی رہتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے رہا جائے تو اس کے بھی حکام اور اس کے بھی مسائل کے جوابات اسلام نے دیا ہے تو اس موضوع کا نام اسلام نے رکھا ہے اخلاقیات پہلا موضوع کیا تھا سوچنے سمجھنے والی چیزیں انسان جس چیز پر غور فکر کرتا اور ضروری ہے غور فکر کرنا اس کو کہا جاتا ہے عقائد یا اصول دین دوسرے چیز معاشرتی حکام کے کس طریقے سے انسان ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کر سکے طریقہ کیا ہے اس چیز کا تو اس کو کہا جاتا ہے اسلام میں اخلاقیات کہ انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے انسان کا خلق کیسا ہونا چاہیے بہترین نمونہ اور بہترین چیز ہے یہ اخلاق کس طریقے سے خوش اسلوبی سے اسلام نے اخلاق کیوں پر توجہ دلائی ہے اپنا اصل مقصد ہی نبی کریم کو بھیجنے کا خداوند عالم نے رشاد فرمائے نبی کریم نے رشاد فرمایا کہ انما بُعِسْتُو لَوْتِ مَمَا مَقَارِمِ الْأَخْلَاقِ کہ میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ مکاریم اخلاق کی انتہاؤں کو تمام کر دوں لیو تا مِمَا مَقَارِمِ الْأَخْلَاقِ کہ اخلاق کے دراجات اور مراتب کو مراتب میرے اوپر آ کر تمام ہو جائے اور اسی لیے اسی نبی کیلئے قرآن کریم نے رشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم اے میرے نبی اے میرے پیغمبر اے میرے محبوب تم تو لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم تم عظیم ترین درجے پر فائز و اخلاق کے دیکھیں اخلاق کتنا ضروری ہے انسان کے لیے کس طریقے سے کتنا ضروری ہے اور تیسری چیز آتی ہے انسان کے روز مرہ کے کام کانچ انسان کی روز مرہ کی فطری چیزیں یہ دو چیزیں جو تھی اس کو کہا جاتا ہے پہلی چیز کو سوچن سمجھنی والی چیزیں کو کہا جاتا ہے اصول دین دین کے اصول دین کی چڑھ اس کو بہت مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے ایک الگ موضوع ہے الگ کلاس رکھی گئی ہے دوسری چیز کیا ہے اخلاق کہ انسان کس طریقے سے اپنے معاشرت زندگی کو گزار دے تیسری اور سب سے اہم چیز ہے احکام کہ انسان کس طریقے سے اپنے روز مرہ کے کاموں کو انجام دے تو ازانی گرامی آپ سوال کریں گے کہ کیا ضرورت ہے بھائی ہمیں اس چیز کو سیکھیں کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ کہیں گے کہ فلا چیز ہم کو صحیح لگتی ہے ہم انجام دیتے ہیں فلا چیز فلا کو ضرورت لگتی ہے وہ انجام دیتے ہیں ہمیں آخر کیا ضرورت ہے اخلاق کی تو ازانی گرامی اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جس نے کبھی کسی چیز کو بنایا ہو آپ نے دیکھا ہوگا جو شخص جس چیز کو بناتا ہے وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کونسی چیز اس چیز جو چیز اس نے مخلوق کو بنای ہے کونسی چیز اس کے لیے مذر ہیں نقصان دے ہیں اور کونسی چیز اس کے لیے فائدے مند ہے مثلا ایک کاریگر ہے وہ ایک مجسمہ تیار کرتا ہے بہترین خوبصورت لکڑی کا مجسمہ بناتا ہے ایسا مجسمہ کہ جس کے اندر ظاہران آپ کو کوئی ایک چھوٹا سا بھی نقص نظر نہیں آتا آپ کیا کہیں گے بہترین مجسمہ ہے ماشاءاللہ اب جب آپ اسے شاپ سے خرید کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ انٹروڈیکشن یا کچھ قوانی لکھے ہوتے ہیں کہ یہ تی مہنگی ہے اس کو رکھنے کے بھی کچھ اصول اور اسلوب ہے مثلا کیا اس کو پانی سے دور رکھے گا اس کو فلا فلا پورڈر سے دور رکھے گا یہ لکھڑی کی چیز ہے اس کے ساتھ کیسا بڑھاو رکھنا چاہیے ہمیں کیسا رکھنا چاہیے ہماری چیزیں ہم جیسا چاہے لیکن وہ کاریگر کہے گا کہ نہیں میں نے اسے بنایا ہے میں اس کا کاریگر ہوں میں اس کا خالق ہوں تو مجھے بہتر پتا ہے کہ اس چیز کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں اور اس چیز کے اندر کیا کیا اچھائیاں ہیں مجھے پتا ہے کس material سے یہ مورتی gutes مجسمت بنا ہے تو میں بہتر بنا سے بتا سکتا ہوں کہ اس مورتی کے لیے کونسی چیزیں بہتر ہیں اور کونسی چیز اس چیز کے لیے مذہر ہیں کیونکہ وہ اس کا خالق ہے بس اسی طریقے سے پروردگارِ عالم ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمیں پیدا کرنے والا ہے جانتا ہے کہ ہمارے اندر اس نے کس کس مٹیریل کو استعمال کیا گیا ہے اور اسی لیے وہی بہتر بتا سکتا ہے کہ کونسی چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں اور کونسی چیزیں ہمارے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں ایک سلوات بڑے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو ازان اکرامی پرورد اس لیے پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے کراہت کرو یعنی دوری اختیار کرو اللہ نے جامع کانو متا دیا ممکن ہے امکان ہے کہ جو کوئی چیز تمہیں اچھی تو لگتی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دے ہو کیوں کیونکہ اس چیزوں کے اندر کے بارے میں اور اس کی مسئلہات کے بارے میں اور اس کی تاثیر کے بارے میں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر تو ایزانی گرامی ہے ہم نے کہا کہ دین اسلام فطری اسلام ہے تو انسان کے فطری تقاضی تین ہوتے ہیں بہترین نہیں بڑے تقاضی جو ہوتے ہیں سوچنا سمجھنا دوسرا معاشرتی احکام یعنی جس طریقے سے انسان کس طریقے سے اجتماع میں زندگی گزارتا ہے اور تیسرا اس کے روز مردہ کے کام کاش یا پوری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس کا حل تو اعتقاد اصول دین اسے کہا جاتا ہے سوچنا مجھنے کو اصول دین اس کو ہم نے اعتقاد کہا دوسری چیز معاشرتی احکام کس طریقے سے انسان دوسرے تروابط پیدا کر اسے کہہ جاتا ہے اور تیسری بڑی چیز ہوتی ہے کہ روز مردہ کے احکام جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے احکام شرعی یا تکلیف تکالیف شرعی یعنی وہ تکلیفیں جو خدا وندعالم کے جانب سے ہمارے لیے واجب کی گئی ہیں ہمارے لیے انتخاب کی گئی ہیں تکلیف شرعی کہلیں یا احکام شرعی کہلیں کیونکہ یہ تکلیف تو ہیں تکلیف شرعی بیشک ہیں یہ تکلیف شرعی خدا کے نزدیک ہمیں ملنے ہی ملنا ہے تو ازار ایرامی کتنی چیزیں ہوتی ہیں تکلیف تکلیف شرعی کتنے قسموں کا ہوتا ہے ہمارا جو موضوع ہے کلاس کا وہ آج جو مقدمہ تھا یہ مقدمہ بیان ہو گئے انشاءاللہ کل سے یا اگلے ہفتے سے بترتیب اس کلاس کو شروع کیا جائے گا ایک باوزہ بلن ناری صلوات بھیجتے محمد و عالم حمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ و حمد و عالم حمد اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا نے شریعت تو دے دی ہے شریعت تو ہمیں اتار دی ہے شریعت کے وارث شریعت کے بچانے والے بھی اور ہمیں ہدایت دینے والے بھی دنیا میں پھیجے ہیں نبی اور اماموں کے صورت میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم احکام شرعی کو حاصل کیسے کرے احکام شرعی کو کس طریقے سے اپنے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا جواب شریعت نے کہا اس کے منبع کیا یعنی شریعت احکام شرعی کس طریقے سے ہم نکال سکتے ہیں تو اس کے چار منبع یاد رکھئے کہا احکام شرعی نکالنے کے چار منبع ہوتے ہیں پہلا منبع ہے قرآن مجید قرآن مجید فرقان حمید دوسرا منبع ہے سنت سنت اور تقریر محصوم تیسرا منبع ہے عقل اور چوتھا منبع ہے اجما یہ چار چیزیں ہوتے ہیں جس سے احکام شرعی کو نکالا جاتا ہے قرآن پہلی چیز قرآن مجید سب جانتے ہیں قرآن مجید پہلی ایسی کتاب ہے محلوی بلکہ آخری ایسی کتاب ہے کیوں یہ ایک حجت ہے اس کو حجت کہا جاتا ہے اور یہ پہلی ایسی کتاب ہے جو چودہ سو سال پہلے تھے آج تک یہ ایک موجزہ ہے جو چودہ سو سال گزر چکے ہیں اور آج تک اپنی ویسے ہی حالت میں موجود تھی جو آج سو چودہ سو سال پہلے تھی آج بھی ویسی کے ویسی موجود ہے نہ اس میں ایک نکتے کی کمی ہوئی ہے نہ ایک نکتے کا اضافہ ہوا ہے کیوں کیونکہ اس کتاب کا وارث موجود ہے اس کراہ کتاب کو بچانے والے موجود ہیں ہمیں اس کی فکر نہیں ہمیں تو اس سے ہدایت جائیے اس کے موارث پردے غیب میں اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں آج بھی اگر آپ پرانے نسخوں کو اٹھا کر دیکھیں گے جو آج سے چودہ سو برس پہلے لکھے گئے تھے اور ان کتابوں کو دیکھیں گے آج کی قرآن مجید کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک نکتے بھر کا آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا بلکہ آج بھی خود مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن جب امام رضا علیہ السلام کے روزے میں جائیں گے تو وہاں پر ایک میوزیم بنایا ہے موزے قرآن کے نام سے صرف ایک قرآن کریم کے لئے ایک مقصوص میوزیم بنایا گیا ہے یعنی اس میں قرآن مجید کی پرانی سے پرانی نسخے موجود ہیں خود مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن مجید موجود ہے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن مجید موجود ہے امام حسن علیہ السلام بلکہ امام علیہ السلام لکھے امام حسن عزقری علیہ السلام کے خود دست مبارک سے لکھے ہوئے خود آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئی کوپیاں آج تک امام رضا کے میوزیم میں موجود ہے امام رضا کے حرام کے میوزیم میں موجود ہے دیکھیں کتنی بڑی نشانی یہ موجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ قرآن کا موجزہ ہے خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس سے نازل کیا ہے اور ہمیں اس کے حفاظت کریں گے کیوں اس سے پہلے بھی کتابیں اتنی ہیں نہیں اتری کتابیں چار چار مقدس کتابیں اتنی ہیں تورت زبور انجیل اور آخری کتاب قرآن چار کتابیں گزری ہیں لیکن ان سب کے باوجود بھی قرآن ہی اپنی اصل حالت پر موجود ہے تورت ہے موجود ہے لیکن مسخ ہو چکی ہے انجیل موجود ہے انجیل بائبل آج بھی بائبل مقدس موجود ہے اس میں بھی خدا کی احکام ہے خدا کی مرضیہ اس میں ہے لیکن وہ آج پہلے جیسی حالت پر باقی نہیں ہے زبور آج بھی موجود ہے لیکن پہلی والی حالت پر موجود نہیں ہے سوائے قرآن مجید فرقان حمید کے کوئی ایسی کتاب نہیں جو آج اپنی پہلی والی حالت پر موجود ہو تو یہ قرآن مجید پہلا ممبہ ہے احکام اسلامی کو نکالنے کا دوسرا ممبہ ہے سنت سنت پیامبر اہل عید علیہ السلام یعنی آپ کے تقریر آپ نے آپ کے ارشادات آپ کی حدیثیں آپ کا فیل آپ کا آپ نے کون سے کام کیا آپ نے کون سے کام سے روکا اس طریقے کو ان سب چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے تیسری چیز ہے اجما اجما ایک مختصر اجما اور چوتھے چیز ہے اکل اجما اور اگر موقع ملا تو انشاء اللہ اجما اور اکل کے بارے میں بحث کی جائے گی ایک سلوات پڑھ محمد وآل محمد پر احکام شرعی چار چیزوں سے نکالی جاتی ہے اب مسئلہ یہ ہے آخری مسئلہ اور آپ کی کلاس اور آپ کی زمت تمام ہے مسئلہ یہ ہے کہ احکام شرعی کتنے طریقے کے ہوتے ہیں احکام شرعی آپ سب جانتے ہیں مگر ایک تقرار طور پر احقاب شرعی پانچ قسموں پر منقسم ہوتا ہے پہلی پہلے قسمت وہ چیز جو خدا بندی عالم کے جانب سے بندے پر واجب قرار دی گئی ہے پہلا ہے واجب دوسرا حرام تیسرا مستحب یا سنت چوتھا مکروح مکروح اور پانچ شبہ مباہ آپ جانتے ہیں واجب یعنی وہ چیز جو خدا بندی عالم کے جانب سے اپنے بندوں کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے یعنی انسان ہاں باید انکار و انجام بے دہت یعنی ضروری ہے کہ انسان اس کام کو انجام دے اگر وہ انجام نہیں دیتا ہے تو فیامت میں اس کی باسپورس ہوگی اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلا کام جو ہم نے تم پر واجب کیا تھا کیوں نہیں انجام دیا دوسرے چیزیں حرام مثلا واجب کے چیزیں نماز پنج وقت کی نمازیں روزے سال بھر میں ایک بار زکاة خمز حج زہاد انشاءاللہ دیلے دیلے سلسل اس چیزوں پر بات کی جائے گی دوسری چیز ہے حرام حرام یعنی خدا مندیال پروردگار عالم کے جانب سے جو چیز انسانوں کو مزر ہیں نقصان دے ہیں وہ چیز پروردگار عالم نے انسانوں کو حرام قرار دیا ہے یعنی انسان انکاموں کو انجام نہیں دے سکتا حرام ہے اگر دیتا ہے تو مجھا ذات ہوگی بوچھے جائے گا کہ فلا کام تم پر جو حرام قرار دیا گیا تھا تم نے کس سے پوچھ کر اس کو انجام دیا کیوں انجام دیا حرام یعنی حرام نا باید انجام بدہ ہے مثلا دروغ چھوٹ بولنا دوزدی چوری کرنا اور جتنے بھی حرام کام ہیں یہ دوسری قسمت تیسری قسمت کیا ہے لوگوں پر ظلم کرنا پرحال دوسری چیز ہے انشاءاللہ مفصل اس پر بحث کی جائے گی تیسری چیز ہے مستحب سنت جیسے کہا جاتا ہے سنت یعنی انسان سنت یعنی وہ چیزیں جو پردگار عالم کے طرف سے انسانوں کے اوپر ایک انسانوں کو پردگار عالم چاہتا تو ہے اس کام کو انجام دے یعنی ان سنت والے کاموں کو انجام دے لیکن فرق یہ ہے حرام واجب کو بھی چاہتا تھا کہ یہ چیزوں کا حرام دے لیکن ایک فشار کے ساتھ اگر نہیں دیا تو ہم ان سے بوچھیں گے ضرور لیکن سنت اور مستحب میں یہ چیز ہے کہ اللہ چاہتا تو ہے کہ یہ کام کو انجام دو لیکن اس نے فشار نہیں دیا یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم انجام دو گے تو ہم اس کا صلاح دیں گے اس کا ثواب دیں گے لیکن اگر تم نے انجام نہیں دیا بے شک انجام کوئی بات نہیں خدا واندی عالم اس سے آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے فلا کام انجام کیوں نہیں دیا مثلا نماز شب بہترین مستحب اور بہترین سنت سنت پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شب ہے بہت تاقید زبیر میں نماز شب کیا اب اگر آپ نماز شب پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت بے انتہا سواب ملے گا بہت زیادہ سواب ملے گا لیکن اگر آپ کوئی مندہ نماز شب نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا وہ فلا صاحب آپ نے نماز شب کیوں نہیں پڑھی نہیں اگر پڑھتے تو سواب ملتا نہیں پڑھے تو کوئی سوال جواب اس کا نہیں کیا جائے چوتھی چیز ہے مکروح مکروح کسے کہا جاتا مکروح یعنی انسان کپروردگارِ عالم نے اس طریقے سے حرام سے منع کیا تھا نا اس طریقے سے مکروح سے منع کرتا ہے ایک فرق کے ساتھ حرام میں خداوند عالم نے ایک مہر لگا دی ہے کہ نہ باید انکارہار و انجام بیدا ہے حرام کو انسانوں کو انجام نہیں دیتا ہے اگر انجام دیتا ہے تو اس کی مجازات ہوگی اس کو پتباس پوس ہوگی اس سے سوال کیا جائے ہے کہ تم نے شراب کیوں کی تم نے جھوٹ کیوں بولا تم نے زنا کیوں کیا تم نے یہ کام آرام کیوں انجام دیا لیکن مکروح میں ایسا نہیں ہے اگر انسان مکروح کام خدا چاہتا ہے کہ انجام نہ دے لیکن اگر وہ کسی مکروح کام کو انجام دیتا ہے اور کسی مکروح کام کو انجام دے دیتا ہے تو اس سے کوئی بات پوچھ نہیں کہی جائے گی اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے یہ مکروح کام انجام کیوں دیا مثلا سگریٹ کا پینا یا تنباخو کا کھانا یہ سب چیزیں کیا ہیں مکرو ہاتھ میں شامل ہیں اب مکرو تو ہے لیکن خدا نے کہا ہے نا کہ نہیں کرنا اب ایک محبوب اگر کچھ کہے دے کہ میری پسند یہ ہے کہ انسان یہ نہ کرے تو انسان اپنے محبوب کی کتنی عزت کرتا ہے اگر وہ ایسی بھی بول دے کہ میری چاہتے تو خود بھی نہیں کرتا تو ہمارا رب کہ وہ ہمارا محبوب نہیں ہے کہ سب سے زیادہ اگر محبت کسی سے ہونا چاہیے تو اللہ سے ہونی چاہیے کیا ہم اب اس سے دوست نہیں رکھتے اب اللہ چاہتا ہے کہ مکرو ہاتھ کو چھوڑ دے تو کیا ہم انسان اور اس کے بندوں کو نہیں چاہیے کہ مکرو ہاتھ کو بھی واجبات اور حرام کے ساتھ حرام کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے پانچوی چیز ہے مباہ مباہ کسے کہتے ہیں مباہ ہر وہ چیز یعنی جو چاہو آپ انجام دو یا چاہے آپ چھوڑ دو مباہ میں کوئی وہ شرط نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اسے چھوڑ سکتے ہیں آپ چاہیں تو انجام دے سکتے ہیں اس کے کرنے میں نہ کوئی عذاب ہے نہ سواب ہے اسے چھوڑنے میں بھی نہ کوئی عذاب ہے اور نہ کوئی سواب ہے یہ پانچ چیزوں کو کہا جاتا ہے احکام خمسہ ان پانچ چیزوں کو ملا کر پورا حکام شرط ہی ان پانچ چیزوں کے محور میں گھومتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہو جتنے بھی حکام جتنے بھی سوالات ہو یہی پانچ چیزوں کے درمیان گھومتے ہیں یا وہ واجب ہوں گے یا وہ حرام ہوں گے یا وہ مستحب ہوں گے یا وہ مقروع ہوں گے یا پھر وہ مباہ ہوں گے ایک سال آبات پڑھیں محمد وعالی محمد پر بس ازار مہترمات کی زحمت تمام انشاءاللہ اس کے بعد اگلے کے ملاحل ہم اگلے درس میں پڑھیں گے